بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے ونٹر کے حوالے سے سکین وائٹننگ موسٹرائزنگ گلوئنگ فارمولا بنانے جا رہی ہوں بہت ہی زبردست ہے آپ اس کو بنا کے سردیوں میں یوز کریں تو آپ کو اس کے بہت اچھے ریزرٹ ملیں گے ایک تو آپ کی سکین موسٹرائز ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی سکین وائٹ ہوگی ادھر وائٹننگ کیپسل لینے اور آپ نے وہ وائٹننگ کیپسل لینے ہیں جو پاورڈر فارم میں ہوتے ہیں اور آپ کو یہ ایزی لی کسی بھی میڈیکل سٹور سے یہ مل جائیں گے سب سے پہلے آپ نے یہ وائٹننگ کیپسل جو کھول کے ایک بول میں ایڈ کر لینے ہیں اور ایلو والا جل کو ایڈ کرنا ہے اور اتنی ایلو والا جل ایڈ کرنا ہے جس سے صرف ابھی صرف اور صرف اس کی مکسنگ ہو ایک قدر ویٹامن ای کا کیپسل ایڈ کرنا ہے اچھا جی اب آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ جتنا بھی پاورڈر ہے اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں تو اگر آپ اس کو سکن وائٹننگ کے لیے یوز کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس کے اندر طبت سنو یا فیرنڈ لولی کو ایڈ کر لیں اور سکن وائٹننگ کے ساتھ اگر آپ اس کو ایزی مسترائزنگ یوز کرنا چاہتی ہیں تو پاؤنڈ سکی میں یہ جو کولڈ کریم ہے اس کو ایڈ کروں گی اور تو کہ ہمارے پاس یہ تین کیپسول تھے تو تین کیپسول کے لیے مجھے ہاف ٹی سپون یہ چاہیے بھی بیوٹی کریم یا پھر جو مسترائزنگ کریم ہے اس کے اندر لوشن کے اندر ڈال کے اس کو یوز کر سکتے ہیں مکس کالنے اس کو اچھے طریقے سے ایسے روز وائٹر آپ نے ڈالنا ہے ون ٹی سپون تاکہ ہمارا یہ سیرم فارم میں آجائے پتلی سی کنسسٹینسی میں لیکن آپ اس کو ایس کریم بھی رکھ سکتے ہیں جتنی یہ کنسسٹینسی تھک ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی تھکنس جو ہے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں ایک تو سکین آپ کی وائٹ ہوگی اس سے اور دوسرا یہ ایک مسترائز بھی ہوگی گلوئنگ ہوگی اس طریقے سے آپ نے لینا ہے اپنی سکین کو پر اسے رات کے ٹائم مکس کرنے کے بعد رات کے ٹائم آپ نے اس کو اپنی سکین کے اوپر اس طریقے سے ابزار کرنا ہے اوور نائٹ پلے چھوڑ دینا ہے اور سباٹ کو نارمر پان سے دھو لینا ہے لیکن آپ اس کو دن میں بھی دو سے تین بار یوز کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے آپ کو اس کے ریزلٹ ملیں گے آپ اس کو بنا کر ایک دوہ یوز کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا اس کا جو ریزلٹ ہے بہت فائدہ ہوگا آپ کی سکین مسترائز ہوگی گلوئنگ ہوگی اور وائٹ بھی ہوگی موسیقی